اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں مرے تمام دوست خیر خیرے سے ہوں گے جن لوگ نے میرے چینل ایوے تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن دبان دے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو انتبہ بہت سانی پہنچ سکے میں آج آپ کو جس ٹریکٹر کے ریویو کروا رہا ہوں یہ ایم ایف ستین سو پنچھتر دو آزار نو مارڈل ہے پڑا یہ اپنے جاننے والے ہیں ان کے پاس کڑا ہے پچھلے سال بھی میرے پاس یہ آئے تھے تریشر پیس کی زبردست پروفارمنس ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تو شو اس کا جو ہے وہ تقریباً چودہ آنے کھڑا ہے اور اس کا انجن بھی چودہ آنے آئے پڑا اور ٹائر اس کے تھوڑے ڈھیلے ہیں باقی اس کی سر زبردست پروفارمنس ہے پچھلے سال بھی میرے پاس آئے تھا تو پانس سو پچیس مال گندہ میں اس نے نکالی تھی اس مرتبہ تین سو بیس مال گندہ میں اس نے جانا نکالی ہے جانا نکالی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہیں بندے میں نے لگائے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اس کا اوپر انہوں نے ایک سو بیس روپے یہ ستیس روپے من کے حساب سے مزدوری لی ہے ٹریکٹر والوں نے اور جو مزدور ہیں جنہوں نے انہیتری شہر کے اوپر جو مزدوری کر رہے ہیں انہوں نے پر ایکڑ کے حساب سے پچاس کلو گندہ ہونی لی ہے مزدوری تھی یہ چل سو چل تریشر ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں پیچھے ہیچ لگا ہوا ہے ادھر ہی کراس راڑا ہوا ہے اس کا نیچے کھڑا وغیرہ نہیں مارنا پڑتا اکثر جو تریشر ہیں ان پر انٹائر نکالتے ہیں کھڑا وغیرہ لگاتے ہیں اس کا وہ نظام نہیں ہے یہ چل سو چل والا نظام ہے اس کا اور ٹھٹھا تھریشر ہے پڑی پیچھے اس کا برما لگا ہوا تھا پچھلے سال لیکن اس مرتبہ اس برنم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی چونیاں وغیرہ جوانا سٹک ہو گئی تھی تو پیر بھی نیچے گیرہ کھڑا نہیں لگانا پڑا یہ اسی میں جو ہے نا پیچھے گٹو ڈال کے نا اپنے گان میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبٹائیو کر دیں ہم برنا ٹھٹھے پیچھے دے والے چھتے ہیں